زمین سے 480 فٹ انچے 4500 سال پرانے اس پیرامیڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لئے ریسرچرز نے اس پیرامیڈ کے اندر ایک روبوٹک کیمرہ بھیجا ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے ایک پتھر کا سلیب تھا ریسرچرز کا مانا ہے کہ اس پتھر کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز موجود ہوگا جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہیں یہ راز ان کو ہر قیمت پر جانا تھا اس لئے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈریل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا اور اب اس باریک کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پر ایک ایسا منظر دیکھا جس کو پچھلے 4500 سالوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا دوستو مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے پیرامیڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے خطرناگ عرث کوئی اور توفانوں کا مقابلہ کیا لیکن حیران کر دینی والی یہ بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں سے وہاں ہلا ہو ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامیڈ The Great Pyramid of Giza کہلاتا ہے اور اس پیرامیڈ کا بیس کا ایریا 13 اکرز ہے اور اس پیرامیڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پورے نائن فوٹبول فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں ایک اسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامیڈ میں ایک لاکھ تریس ہزار بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں سے کئی پتھروں کا وزن پچاس ٹن بھی تھا اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامیڈ کا وزن ساٹھ لاکھ ٹن ہے جو بارہ برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن اتنے اونچے اور آلشان پیرامیڈز بنانے کا مقصد کیا تھا ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تب ان پیرامیڈز کی دواروں کو کیسے انچ بے انچ لیول کیا گیا کیسے پچاس ٹن پتھروں کو سکیر شیپ میں کٹا گیا اور بغیر کرین کے چار سو اسی فیٹ تک پہنچایا گیا اور ان کو بنانے میں کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامیڈز کو ارث کوئی کے پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹز کو ایکزیکٹلی 51.5 ڈگری کے انگل پہ سیٹ کیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ہماری ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں چیلینج نمبر ون کئی صدیوں سے مختلف ریسرچورز ٹیم اس پیرامیڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامیڈ کی تمام سائٹیں ایکزیکٹلی نارس ساؤتھ ایسٹ ویسٹ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی ہوگی کئی ایکسپورٹس کا معنی ہے کہ اس ٹائم کے ارکیٹیکٹس نے سب سے پہلی ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھو ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے اس کے بعد پولر سٹارس یعنی وہ ستارے جن سے ارث کا پول کا پتہ چلتا ہے ان کی مدد سے پیرامیڈز کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی اپٹیکل انسٹرمنٹ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامیڈ کی ڈریکشن سیٹ کی گئی اور وہ بھی زیرو ایرس کے ساتھ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا صرف تیرا اکڑ زمین پر اس پیرامیڈ کو بننا تھا جس سے اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو تئیس لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اور اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انسانوں کے پاس نہ ہی کوئی لیزر لیول موجود تھا نہ ہی کوئی بابل لیول ایکسپورٹس کا معنی ہے کنسٹرکشن سائٹس کی چاروں سائٹوں پر کھڑا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہو اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول تک میچ کیا گیا ہو جو حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کٹ کر لیول کیا ہوگا کئی ایکسپورٹس کا معنی ہے کہ انشنز ایجپٹس نے اس سیمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائٹس پر لکڑیا اور اس کے ٹھیک سینٹر میں رسی سے ایک پتھر بندہ ہو اور اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا ہوگا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پر آ رہی ہوگی اور اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹ لیول میں ہے چیلینج نمبر تھری اب پیرامیٹ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈیریکشن بھی سیٹ تھی مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھوں ٹن بڑے اور وزنی پتھر رکوائرڈ تھے اور یہ پتھر کاتنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز اور پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزنی پتھر کاتے بھی اور ان کو سکیر یا ریکٹرینگولر شیپ بھی دیا لیکن آخر کس کی مدد سے جی ہاں یہی صرف وہ ایک ٹول تھا جس کی مدد سے ان بڑے بڑے پتھروں کو کاتا گیا ایکسپورٹس کا معنی ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ پر استعمال ہونے والی چینی صرف کروپر سے ہی نہیں بنی تھی کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کروپر نرم ہوتا ہے اور پتھر بلکل بھی نہیں کات سکتا اسی لیے اس میں ایک کیمیکل آرسنک بھی شامل کیا گیا کروپر اور آرسنک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھروں کو شیپ میں لائے جاتا تھا چیلینج نمبر فور اب کیونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو لائم سٹون کہا جاتا ہے اس کی کٹنگ پیرامیٹ کی سائیڈ سے گزہ میں دھائی سو کلومیٹر دور ٹورہ کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ تھا یہ پتھر دھائی سو کلومیٹر دور ٹرینسپورٹ کرنے کا اور ہر ایک پتھر پچاس ٹن یعنی پچاس ہزار کلو کے برابر تھا جو تقریباً تین پسنجر بسوں کے وزن کے برابر بنتا تھا اور ایسے تئیس لاک پتھر صرف ایک پرامیٹ میں استعمال ہونے تھے اتنے بڑے اور وزنی پتھروں کو ٹرینسپورٹ کرنے کے لئے اس ٹائم میں نہ ہی کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے حتیٰ کہ آج کل کے جدید دور میں اگر یہ کام کرنا پڑے اور کنسٹرکشن ٹیموں کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا سیرت انگیز دور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا جی ہاں ٹورہ اور گیزہ کے درمیان جو ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لا کر پیرامیڈ سائٹ پر پہنچائے گئے ایکسپورٹ کا معنی ہے کہ یہ کام بلکل بھی آسان تو نہیں تھا اتنے بڑے پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم مارچ سو مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی چیلینج نمبر فائو جو ایکسپورٹ کی ٹیم کنسٹرکشن سائٹ پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن یہ ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لایم سٹون کٹ بھی گئی ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران اے کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنے اوچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہو کئی ایکسپورٹ کا معنی ہے کہ کنسٹرکشن سے پہلی یہ پلین کر لیا ہوگا یہاں تو یہ سپیرٹ ریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے اور یہاں پھر زک زک طریقے سے لیکن یہ بات تو تیہی ہیں کہ اتنے بڑے پتھر مزدوروں کی مدد سے ہی کھیچے گئے ہوں گے چیلنج نمبر سکس بات صرف یہ نہیں تھی کہ لاکھوں مزدوروں چھینی کی مدد سے لائم سٹون کٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی اس پیرامیٹ کے اندر کمپارٹمنٹ ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی بنائی گئی تھی باقی چیزیں تو ٹھیک تھی لیکن ایک چیز ایکسپورٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت پتھر مانا جاتا ہے آج کل کے مارڈرن دور میں بھی گرینائٹ کو بڑے بڑے گرینڈر کی مدد سے کٹا جاتا ہے دنیا بھر میں کئی ایکسپورٹس کو پیرامیٹ کا وزٹ بھی کروایا گیا لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراخ نہیں ملا کہ ہزاروں سال پہلے گرینائٹ پتھر کو اتنی باریکی سے کیسے کٹا تھا آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپورٹس نے اس میسٹری کو بھی سالو کر دیا ایجپٹس نے گرینائٹ کو ایک ایسے آرے سے کٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے جی ہاں بغیر دانتوں کے اس آروں کے دونوں سائیڈوں میں وزن ڈال کر گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور پیچھ میں بجری ڈالی جاتی تھی ایکسپورٹس کا مانعہ ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کٹنے میں چار مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا آخر کار پیرامیٹس بنانے کا مقصد کیا تھا اس پیرامیٹس کو بنانے میں ایک ہی وقت میں کتنے مزدور کام کرتے تھے اور روبوٹک کیمرہ نے جب سلیپ کے اندر سراخ کیا تو اس کے اندر وہ کونسا منظر دیکھا گیا جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی